اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کافی عرصے بعد جو ہے وہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تقریباً ایک مہینہ جو ہے وہ ہو گیا لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے ایک نیا سیشن جو ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں جیسے کہ جو لوگ میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے پتہ ہوگا کہ ایک تو میں ٹیکنیکل ریویو کرتا ہوں کچھ سٹاکس کا سیکنڈلی ٹیکنیکل نالج جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں تھرڈلی مارکیٹ کا ریویو بھی کر رہا ہوتا ہوں اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے کہ جو بکس میں نے جیسا کہ آپ کو بتائی ہیں کچھ بکس کے بارے میں کہ یہ بکس جو ہیں وہ ہیلپفل ہیں ان بکس کو ان کا جو کچھ کرکس ہے کچھ چیزیں جو میں نے ہائیلائٹ کی مہینے اپنے پاس وہ میں ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا ہوں تاکہ وہ لوگ جو بکس نہیں پار رہے یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ کرکس مل جائے کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں کچھ مین ہائیلائٹی پوائنٹس جو ہیں ان کو اٹلیسٹ وہ پتہ لگ جائے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں نے چونکہ اپنی بکس پہ جو میں نے بکس پڑھی ان میں میں نے ساتھ ہائیلائٹ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں شیئر کرتا جاؤں تو یہ بسیکلی ایک اور میری جو ٹائپ آف ویڈیوز ہے وہ اس کی ایڈیشن ہے بسیکلی دو انٹیلیجنٹ انویسٹر جو کہ بڑی زبردست بک ہے بینجیمن گرہم کی اس بک کو میں لے کر کچھ جو ہائیلائٹی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بسیکلی اس بک میں پیج نمبر ایٹ ہے جو میرے پاس ہے اس میں لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے سٹاک بائے کرنا ہوتا ہے تو سٹاک بائے کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں کیا ہونا چاہیے what should be in your mind while you are going to buy a سٹاک اور اس کے حوالے سے ایک بڑے مزدار بات لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹاک بائے کر رہے ہوں تو آپ نے سٹاک کو ایسے بائے کرنا ہے جیسے آپ گروسریز بائے کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو آپ سبزی بائے کر رہے ہوتے ہیں یا روز مرہ ضرورت کی اشیاں بائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ نے بائے کرنا ہے سٹاک کو نہ کہ ایسے کے جیسے آپ پرفیوم خرید رہے ہیں مطلب کیا ہے یہ جملہ لکھا گیا ہے پیج نمبر ایٹ پہ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر بک کے پیج نمبر ایٹ پہ جو یہ بات لکھی گئی ہے اس کا بسیکلی کہنے کا مقصد کیا ہے اس کو میں نے ہائلیٹ کیا تھا اس کا مقصد کیا ہے کہ جو پرفیوم ہے مطلب اس کو جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ پرائس کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چار ہزار کی پانچ ہزار کی آپ اسے نگوشیٹ نہیں کرتے آپ دسکاؤنٹ کے لیے نہیں جاتے آپ بس خرید لیتے ہیں جا کے ٹھیک ہے لیکن جب آپ گروسریز خریدتے ہیں تو گروسریز خریدتے ہوئے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم پرائس پر خرید دیں آپ زیادہ زیادہ دسکاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس سبزی والا بھی آتا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے دس روپے کام کر دیں تو یہ اس پوائنٹ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ سٹاک خریدنے جائیں تو آپ نے ذہن میں ایسے رکھنا ہے جیسے آپ گروسریز خریدنے جا رہے ہیں نہ کہ آپ کوئی ایک پرفیوم خریدنے جا رہے ہیں جس میں آپ کی کوشش آپ بادر ہی نہیں کرتے کہ کتنے کی ہے یا ہم نے کوئی پرائس بھی اس کی کام کرانی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے ریزن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں ریزن اس کی یہ ہے کہ وہ بھی اس نے اگلے کچھ پیجز کے بعد ریزن بھی بتائی ہے جتنی ریزن کیا ہے کہ جتنی پرائس اوپر ہوگی سٹاک کی اتنا وہ جو شیر ہے وہ رسکی ہوگا اور جتنی پرائس نیچے ہوگی اتنا شیر جو ہے وہ کم رسکی ہوگا ایک شیر کی ایک ویلی ہوتی ہے ورث ہوتی ہے جتنا وہ اس ورث کے قریب ہوگا اتنا رسکی زیادہ ہوگا جتنا شیر آپ نیچے خریدیں گے اتنا آپ کے لئے رسک کام ہوگا اتنا آپ کے لئے ایک لیوریج ہوگا کہ ہاں مطلب یہ اپنی ویلیو سے اپنی ورث سے اتنا نیچے ہے یا زیادہ نیچے ہے تو ہاں میں خرید سکتا ہوں کیونکہ میرے لئے رسک کام ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی آپ شیر خریدیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس وقت پرائس جو ایس کی نیچے آئی ہوئے تو آپ نے کہنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے نیچے جائے تو آپ نے جیسے آپ نگوشیئٹ کرتے ہیں گروسریز خریدتے ہوئے جسی طرح آپ نے سمجھنا کہ میں نگوشیئٹ کر رہا ہوں کہ یہ پرائس نہیں ہے جب بھی نیچے آئے گا تو میں لوں گا بھی نیچے آئے گا تو میں لوں گا نہیں تو میں نہیں لوں گا جس طرح آپ خریدنے جاتے ہیں تو ایک دکان پر جاتے ہیں آپ کی پرائس پر وہ نہیں مانتا تو آپ دوسری دکان پر جاتے ہیں اسی طرح آپ نے ایکètres پوائنٹ سپیسیفائی کر دینا کہ اس شیر کو اس پرائس پر میں نے خریدنا ہے اگر اس پرائیس پہ آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نہیں لوں گا میں دوسری دکان پہ دوسری شیر پہ چلا جاؤں گا نہیں تو تیسری شیر پہ چلا جاؤں گا نہ کہ آپ یہ کہیں ہو تھوڑا سا نیچے آگیا چلو جی خرید لو نہیں ایسے نہیں کرنا تو آپ نے شیر خریدتے ہوئے آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کم سے کم پرائیس کی طرف جانا ہے زیادہ زیادہ میں نے نگوشیئٹ کرنا ہے اور اگر وہ اس پرائیس پہ نہیں آتا تو میں نے نہیں لینا میں نے جیسے میں دکان پہ جاتا ہوں اور میں اس چیز کو نہیں خریدتا اگر وہ میری پرائیس پہ نہ مانے تو میں دوسری دکان پہ چل جاتا ہوں بلکل ایسے ہی میں نے اس شیر کو نہیں بائی کرنا ہے میں دوسری شیر کی طرف چلا جاؤں گا اس پہ میں کوشش کروں گا کہ میری وہ پرائیس پہ آ جائے نہیں تو تیسری پہ چلا جاؤں گا تو میں نے یہ اپروچ رکھنی ہے نہ کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند آئی ہے تو میں بغیر نگوشیٹ کیا تھوڑا سا نگوشیٹ کیا اور لے لیا ہو جی لے لو جس لائک کوئی بھی جو ہے پرفیوم بائی کرتا ہے کوئی ہائی انڈ پروڈکٹ جو آپ بائی کرتے ہیں اس نے اپنے بیہیو نہیں کرنا تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو بیسیکلی دی انٹیلیجنٹ انویسٹر کے پیج نمبر ایٹ پہ بینجمن گرام نے سمجھایا ہے تو امیدہ آپ کو اس پوائنٹ کے اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ جو سیریز بھی میں ساتھ شروع کر رہا ہوں ساتھ ساتھ مطلب تین چار سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہیں کبھی کسی حوالے سے ویڈیو بنا رہتا ہوں کبھی کسی حوالے سے آپ کی خیال میں مجھے اس طرح بھی کرنا چاہیے کہ میں کچھ بکس یا اس طرح یہ بڑی اہم بک ہے اس کے جو مین ون پوائنٹس میں نے ہائی لیٹ کی ہیں کبھی کبھی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں یا میں جو میرے پچھلی سیریز چال رہی ہیں ان کے حساب سے میں چلتا رہا ہوں اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک کیجئے گا نیچے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اور سبسکرائب تو آپ نے آلیڈی کر دیا ہوگا تو میری طرف سے خدا حافظ فی ایمان اللہ